خان صاحب نے فرمایا جی کہ میرے کے بعد جان نشین ہوں گے نا وہ آئی ایس اف سے ہوں گے مراد سعید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کیا مراد سعید کو بشرا بی بی جان نشین عمران خان کا بننے دیں گے ہرگز نہیں مراد سعید کا خیال ہی ہے کہ وہ جان نشین بن رہے ہیں جان نشین صرف مانکہ فیملی ہے جان نشین صرف مرشد ہے باقی صاحب بھیر پھیر ہے تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کسی کی ڈال نہیں گلنے دیں گی جان نشین والی چکر میں ایک وقت آئے گا جب عمران خان صاحب اپنے موں سے اعلان کریں گے میری طبیعت غراب ہے تو آپ بشرا بی بی لیڈ کریں گی آپ جا وہ وہ تاب ہوگا جب وہ کارے ڈبے سے سر نکالیں یہ ہو بھی تو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی کو دم دروت کریں اور کہیں جی کہ خان صاحب آپ کی جان کے لیے بڑا سخ خطرہ ہے کہ اگر آپ چیرمن ہیں لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب جس لیول پر ان کو مانتے ہیں شاید مان جائے دیکھیں بات سریعی یہ ہے توبی صاحب آپ کو کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو وہ شخص کنٹرول کرتا ہے جو آپ کی مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور مائنڈ کنٹرول ٹوٹلی ٹوہنٹ پسنٹ عمران خان کا ان کا مرشد کرتا ہے تو جو وہ سوچتے ہیں جو ان کی سوچ ہے جو ان کا یقین ہے جو ان کا ایمان ہے وہ ہر چیز اس کے اردگرد ریولف کرتا ہے وہ ان کو یہ جب سکھاتی ہے نا کہ آپ کی جو جان خطرے میں ہے آپ کسی صورت بچ جائیں گے اگر کارا ڈبا پہن کے آپ کبھی سوچ سکتے تھے تریس سال سے آپ خان کو دیکھ رہے ہیں آپ کبھی سوچ سکتے تھے کبھی آپ نے کہ امیجن کر سکتے تھے کہ وہ کارا ڈبا پہن کے روز نکلیں گے باہر گھر سے جب ایک بندے کی سوچنے سمجھنے کی اس کی عزت نفس وہ بھی ختم ہوگی ساری یہ نہیں کہ بیگم نے کہہ دیا کہ کارا ڈبا پہن کے تماشا بن کے دو موریاں کر کے بیچ میں جاؤ اور سارے کیمرے تمہیں دکھائیں لوگ ساتھ وہ گانے لگائیں میں لوگوں نے مزاک ہوڑا ہے سارا یہ وہ عمران خان ہے جو برداشت نہیں کرتا تھا پتہ نہیں اس نے کیا جاندو ٹونو کیا ہے لیکن وہ یہ تو عمران خان پتہ نہیں کون ہے اور اس نے پوری جو گیم ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ پرائیم منسٹر جو ہے نا تب ہی بنیں گے آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے ورنہ مجھے یہ میری ذاتی فیلنگ ہے کہ یہ جو پیچھے جھگڑے دو چار ہوئے تھے وہ بھی موس پورٹلی یہ جو کہانیاں نکلی تھی نا ساری باہر اس سے کچھ جھگڑا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید خان بچ جائے لیکن اب تو پکا مجھے یقین ہے کہ he is doomed he is doomed تو میں ابھی بھی آپ کے تفسد سے جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں میں ان سے مدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ جس خان کو فالو کر رہے ہیں یہ وہ خان نہیں ہے یہ کوئی اور عجوبہ ہے اور یہ آپ اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں یہ آپ مانکہ خاندان کو فالو کر رہے ہیں آپ بھی موریدین میں شامل ہو چکے ہیں تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بشرا صاحبہ جو ہے اپنی next leader منصور ہے تو ضرور اس طرح چلتے رہیں موج کرتے رہیں خان صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنے دماغ سے سوچیں دماغ سے سوچیں خان صاحب ہو سکتا ہے اگلے کسی جل سے جلوس میں اعلان کر دیں کہ تمام پی ٹی اے کے میمبر جو ورکر ہیں وہ بشرا بی بی کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کو اپنا پیر مانے پتہ نہیں کیا سے کیا مانے ٹکٹیں آم نے آم نے آم نے بچاری پرمیز لائی کی باتیں سونی لیے نا وہ رونا پٹنا بچایا وہ آگے جا کے آگے جا کے سوال ہے اس پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی سونی نے سنائی لیا لیکن یہاں سے مجھے طرح یہ بتائیں ٹکٹیں بکریں گے عمران خان صاحب کی پارٹی کی ساکم نصار اور ان کا بیٹا ٹکٹیں بیج رہے ہیں کیا ماضی میں بھی جب آپ ان کے ساتھ تھے تو کوئی کوئی ایسی مثالیں تھیں کہ عمران خان صاحب ٹکٹوں کے لیے پیسوں کی کوئی لین ڈین ڈیل کچھ ایسی ہوتے تھیں بالکل بالکل آپ کو پتہ ہے جب اجاز چودری اور یاسمین راشد پنجاب کے صدر اور جنرل سیکریٹری تھے پارٹی کے اب ٹکٹیں بکی ہیں پوری ٹکٹیں بکی ہیں بندر بانٹ ہوئی ہے اور عمران خان کو پتا تھا کچھ نہیں اس نے کیا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ہر الیکشن سے پہلے عمران خان اپنے نظریاتی کارکنوں کو استعمال کرنے کے لیے اپنا کام ان سے نکلوانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں ٹکٹیں اپنے نظریاتی کارکنوں کو دوں گا اور میں خود بانٹوں گا اور ان ڈی اینڈ ٹکٹیں کس کو جاتی ہیں جو ایک کروڑ کا چیک لے کے کھڑا ہو جائیں جو الیکٹبل ہو جس کی کوئی خاندانی سیٹ ہو اور نظریاتی کارکنوں تو بھیڑ بکری ہیں وہ تو پھر دھکے کھانے کے لیے تو ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ٹکٹیں نہیں ملتی ہیں ٹکٹیں ملتی ہیں یا چول لوگوں کو جو ان کے ساتھ جو ان کو غلط قسم کے مشورے سارے دن دیتے رہتے ہیں اور جو چلاکیاں دکھاتے رہتے ہیں حافظ فرد ٹائپ کے لوگ جن کو نکالا تھا ٹیفٹا کا چیرمن مجھے علی سلمان نے یہ بتایا اس کو ٹیفٹا کے چیرمن پہلے بنایا خان نے ٹھیک ہے اور پھر آ کے اس کو نکالا یہ کہہ کے کہ علی اس نے تو تباہی کر دیا کرپشن کے اس نے تو اسمان کے کرپشن پہنچا دیا ٹیفٹا میں یہ ہیں عمران خان کا ٹرائٹیریہ ٹکٹ دینے کا اور یہ جو ساکب نصار ہے میں تو کہتی کیونکہ اس کو تو شرم سے کئی ڈو بھی مر جائیں تو اچھا ہے کیونکہ جو جو باتیں ان کی کھل کے سامنے آ رہی ہیں میں کہتی ہوں ہوش رکھا ہے یہ تو پوری جوڈیشری کا مو کالا کر رہے ہیں جو انہوں نے یہ جو ان کے بیٹے جو نے جو تماشا لگایا وہاں اور پیسے اور پھر دیکھیں وہ جو ڈیم فنڈ کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ پورا جا کے تو پوری دنیا سے پیسے نہیں چلا ابھی تر کوئی صاحب کتاب دیں کہ کدھر ہیں تو کدھر نہیں ہے تو کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا مطلب ان کا کوئی کام تھا یہ کیا ڈیم فنڈ کے پیسے جمع کرنے ان کا کام تھا as a chief justice not at all جی اور مزے کی بات ہے کہ وہ ابھی بھی دنداتیں پھر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان آ جائے ہمارے پروگرام میں شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے ظاہر ہے وہ اس وقت انہوں نے کچھ اس سے بتایا تو وہ کہتے ہیں جی جو ساکب نصار صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب نے لارا لگایا ہوا ہے کہ ارجس کر کے حکومت میں آنے تو مجھے لے کے اور میں تمہیں صدق ناؤں گا تو اس لیے ساکب نصار صاحب جو ہیں یہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ساکب نصار کی چھوٹی چھوٹی تیہاریاں بھی لگوا چھوٹی چھوٹی تیاری تیسے کہتے جی بات ساری ہے کہ ان کی جو بھی گراند پلان تھا وہ بسٹڈ وہ اب کھل کے سامنے آگیا ہے واقعی یہ میں نے بھی سنا ہے اور ایک میکس سنس آپ کیوں اتنا ایک بندے سے جو اگر آپ فیورز لے رہے ہیں تو کچھ آپ کو دینا بھی تو پڑے گا تو جو دے رہے ہیں وہ کھل کے سامنے آرہے ہیں کہ ایک تو وہ ٹرک ہے ہے بیچ میں جو چل رہے ہیں اور دوسرا آپ کو ایک لارہ دیا ہے صدر کی پوزیشن کا اور ایک اور لارہ ایکسٹینشن کا بھی ہے اس کے مسلنے میں بات آ رہی ہے تو ایسے نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں اور یہ سارا کھیل تماشا جو ہے یہ اسی طرح سے یہ چل رہا ہے ہے اور لیکن جسے کہتے ہیں ڈلی دور کیا تھا ڈلی دور ہاں تو یہ والی کہانی ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ بالکل it will fall flat اور it will come back to haunt them because یہ پاکستان کے انٹریس کی باتیں نہیں ہیں پاکستان needs stability political stability and economic stability we have a constitution and the people of Pakistan deserve better یہ جو جتنا political uncertainty ہے اس کے لئے directly responsible عمران خان ہے کیونکہ اگر دیکھیں آپ کا constitution کہتا ہے کہ اگر آپ مجورٹی کھو دی ہے assembly میں تو ایک ہی طریقہ ہے آپ کو ہٹانے کا اور وہ ہے constitutional طریقہ vote of no confidence اور اسی کے through ان کو اپنی seat چھوڑنی پڑی ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی آئینی کردار اپنا ادا کرتے اور جا کے opposition benches پہ بیٹھ کے وہاں سے اپنی سیاست کرتے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تھوڑ مارا ادھر بھی تھوڑ مارا ادھر بھی اور آکے سڑکوں میں بیٹھ گئے اور انتشار کھلانا شروع کر دیا اور یہ اس فضاء میں تو آپ کی economics جو ہے it goes for a sex وہ market کو یہ uncertainty لے کے بیٹھ جاتی ہے تو انہوں نے بڑی دشمنی کی ہے بہت دشمنی کی ہے اور مزید کر ہی جا رہے ہیں یہ جو اب یہ جو ڈراما سنا رہے ہیں نا کہ جی نوے دن کے جو میں election یہ آپ نے dissolve بھی کیوں کی تھی آپ کو آپ کے پاس تھی قدمی کیوں اٹھایا تھا اور اب آپ آئیں ان کا ڈھول نہ بجائیں اس ڈھول سے کچھ نہیں ہونا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی عوام کے عربور پہ نقصان کر کے وہی حکومت واپس لنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس توڑنے کے بعد اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ فواد چوری صاحب ورشاہ مود قریش صاحب باقیدہ رو رہے ہیں ان کو ٹکٹیں نہیں دی یہ نہ ٹکٹیں دینے کی وجہ کیا ہو سکتی وہ تو پاکیدہ پچوری افواد جو صاحب ہم نے دیکھا انٹرویو پاکیدہ رو رہے تھے بچارے وہ جی بڑی ہم دردی ہے فواد چوری اور جو شاہ محمود ان کی ریڈ لائن جو تھی وہ منجاب کا ٹکٹ سی اور یہ ریڈ لائن جو تھی وہ گولڈن لائن بن جاتی جب وہ چیف منسٹر بنتے بنجاب تھی دیکھیں یہ بہت پرانی آپ کو پتہ ہے یہ اتنی خواہش ہیں اتنی حسرت ہیں اور ہر حسرت پہ وہ دم نکلنے والی کہانی شروع ہو جاتی ہے اس نے مرزا غالب فرماتے تھے تو بات سری یہ ہے کہ بہت افسرد ہیں اور آپ کو ان کی شکلوں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو جب وہ بولتے ہیں نا آکر ٹی وی پہ یہ دونوں حضرات تو پتہ لگتا ہے کہ مجبوراً زبردستی ان سے موز سے نکلوایا جا رہا ہے کوئی دل سے نہیں یہ بول رہے ہیں دونوں کیونکہ ان کی ساری جتری جو حسرتیں تھی وہ مٹی ہو گئی وہ ڈھیل ہو گئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹ تو بزدار سب کو ملے اور یہ وہی بزدار صاحب ہیں جن کے زمانے میں کرپشن کے پہاڑ نہیں کیٹو پہاڑ ہم نے دیکھے تو خودیں ازازہ لگا لیں اس کیٹو میں تو جو بزدار صاحب کا حصہ ہوگا بچارے کا لیکن اصل کرپشن کرنے والی تو کہانیاں اچھا لیکن یہاں پر فواد چوری صاحب کو حماد عظر کو شاہ ملک ٹکن نہ دے کر پرویز علی صاحب کا راستہ ہموار تو نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہیں وہ خاصہ پورا تو نہیں کرنے جا رہا ہے کہ ان کو ازریلا بنا دیں گے پرویز علی صاحب کو بھی تو بنا سکتے ہیں نا پرویز علی صاحب کے صاحب تو بہت ہی بری ہوئی ہے وہ بچانے جو ہیں تو انہوں نے لوٹی پٹی عزت لے کے چک گئے تھے ان کے تو بیٹے نے انہوں نے ان کو مروا دیا اچھے خاصے وہ ایسا انہوں نے وہ سپیکر کا ان کا دور تھا کہ تگنی کا ناچ نچا دیا تھا انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کابو نہیں آتے تھے وہ ان کے اور اٹ کتے کا ان کا ویر تھا میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اب کیا ان کی رہ گئی عزت ان کو صدر بنا دیا ہے اور آپ پرویز صاحب پی ٹی آئی کا کانسٹیوشن نکال کے پڑے میں نے تو خود اس کو بیٹی میں تھی جس نے وہ لکھا تھا اس میں تو یہ عوضہ ہی نہیں ہے یہ تو آئی نہیں عوضہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں اگزسٹ نہیں کرتا تو اس کے جو اگر پی ٹی آئی میں کوئی کانونی یہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیوں گلے شکوے کر رہے ہیں آپ you asked for it آپ نے خود اپنے آپ کو اس situation میں لاکے رہ دیا ہے اب کہتے ہیں جی مجھے کسی وہ important meeting میں بھی نہیں بلاتے نہ مجھے کبھی phone کرتے ہیں نہ مجھ سے کبھی کوئی رابطہ کرنے تو آپ کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا آپ نے you invited this trouble yourself اور مونسلائی جو ہے وہ بھگوڑا ہوا ہے اس نے اپنے جو چار مہینے میں جو اس نے پورا اپنا جو چارٹڈ پلین بوریوں سے بھر بھر کے ڈالر سے جا کے سپین میں بیٹھا اپنی properties بنا رہا ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہیں اور کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تو میرے خیال میں یہ ان کی جو سیاست ہے اب totally دفن ہونے جا رہی ہے totally دفن ہونے جا رہی ہے نظر بھی یہی آ رہا ہے خاصت میں چوری صاحب کے بارے میں آپ کی کلیگ ہیں شیری مزاری صاحب کیا ان کی کیا ہے کیا یہ پاکستان کے خلاف ہر جو چل رہا ہوتا ہے اس میں یہ بالکل پیشے سب سے آگلی صرف میں کھڑی ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف اگر کچھ چیزیں چل رہی ہوں تو کیا کہاتے ہیں ان کی یہ پروے صاحب میرا کیا قصور ہے میں کب سے ان کی کلیگ بن چکی ہوں ایک پارٹی میں تو رہنا ایک سکول میں پڑھتے رہیں آپ ایسے کہلیں لیکن وہ ان کی تو ویسے رب وہ پرپل سٹیک ہی جو ہے نا وہ اپریٹ کر سکتی ہوں باقی میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں اسمان سے اتری ہوں لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے بہت سارے جو درباری ہیں وہ چوبیس گھنٹے خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور شریع مزاری کو عمران خان نے ایک ہی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا جو لکھت پڑت ہے جو آپ انٹیلیکچولزم ہے جو آپ جو بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے آپ بڑی جناب آپ نے پی ایش ڈی کیا کچھ کیا ہے تو اس کو آپ استعمال کر کے تو یہ شوشیں چھوڑتی رہ کریں یہ جو اسٹریٹیجک قسم کی وہ دیتی ہے نا ٹویٹس وہ ہوتی بیچ میں سے زیرو ہے لیکن وہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر لفظوں کا ہیر پھیر اور اپنے آپ کو بڑا وہ کہ جی میں بہت بڑی سٹریٹیجک میں بات کر رہی ہوں تو یہ عمران فان استعمال کرتا ہے اور یہ سارے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی نوکریاں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بادشاہ کو خوش کرنے پر بلکل ٹھیک اس میں خبروں میں رہنے کے لیے لوگوں کو تیانے لگانے کے لیے جیسے کل شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ بلاول گھٹو درداری صاحب اپنے ساتھ دو لڑکے لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہر ٹی وی پہ وہ ہی چل رہے تھے یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اچھا یہ یاسمین راشید صاحب شیخ رشید جو ہے نا اس کو پلیز نہ خوٹ کر کریں وہ ٹوٹل چلا ہوا کارتوس ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میڈیا ان کو کیوں اتنی امپورٹنس دیتا ہے ہی ایپسوٹلیٹلی ناو زیرو ملٹیپلائیڈ بائی زیرو ہمارے پروڑا میں کل نوید چورج صاحب سے تنہوں نے شیخ صاحب کیون ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر چار کی لیکن میں کہتا ہوں یہ گٹر کی پیداوار گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہے اب تو گیٹ نمبر سو میں بھی ان کی رسائی نہیں ہے سب گیٹوں سے ان کی انٹری بند ہوگی ہے سب گیٹوں سے فارغ ہوگئے ہیں پچھلے دنوں ایک یاسمی راچہ صاحب کی آڈیو کال آئی تھی جس میں وہ زمان پرک میں خواتین کا میں اس پر بات کیا بتاؤں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آتی ہیں تو آنے دیں خواتین رونگ لگی رہتی ہیں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اچھی بات ہے مطبع کس لیول پر چلے جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی مطبع استعمال ہر چیز کا استعمال پی ٹی آئی میں دیکھیں یہ تو اب سمجھ آ جانے چاہیے نا سب کو کہ امران